پاک پاک زندہ بات پاکستان پائنٹہ بات آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مفتی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دلیہ کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ کی کیفیت جاری ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے حالیہ دنوں میں جب خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرد پر ترخب بورڈر پر خاردار تال لگانے کے تنازع کے حوالے سے معاملہ خراب ہوا ہے اور اب یہ بورڈر تین دن سے بند ہے پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں پر فوری طور پر خاردار تالے لگائے جائیں تاکہ غیر قانونی طور پر افغانستان سے لوگ پاکستان میں داخل نہ ہو پائیں اور دہشت گردوں کی پاکستان میں آمد کو مشکل بنایا جائے سکے اس حوالے سے سرد کے دونوں اطراف اس وقت صورتحال انتہائی خراب بتائی جاتی ہے اور پچھلے تین دنوں کے دوران اس بورڈر کے بند ہونے کی وجہ سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں مال بردار گاڑیوں کا ایک اجزہام ہے جو سرد کے دونوں طرف اس وقت نظر آ رہا ہے دسیوں ہزاروں لوگ اس وقت موجود ہیں اور یہ پورا معاملہ بہت بڑے تاتر کا شکار ہو چکا ہے بار لگانے کے تنازع کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدی کے بعد وہاں پر اطرافت مطابق فوجی اور نیم فوجی دستے تورخم پہنچ گئے ہیں اور یہ سردتحال اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ وہاں پر ٹینشن ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے اس وقت تک یہ خارمت بدار لگانے کا فیصلہ کیا ہے جب تک اس پورے معاملے کو قاموب نہیں لائے جا سکتا اور اس حوالے سے جو صورتحال ہے کیونکہ پاکستان کا خیال یہ ہے کہ افغانستان سے دہشتگرد اور انتہا پسند اسی راستے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اس لیے اس معاملے کو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ترجیحی بنیاد پر حل کرے اور اس کے لیے خاردار تارے لگائی جائیں اس وقت روزانہ جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیکرو ٹرک ٹرالرز وہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء تورخم کے راستے اس وقت افغانستان نہیں جا پا رہی اور جو افغانستان سے پاکستان سامان آتا ہے وہ بھی نہیں آ پا رہا ہے کافی اٹینشن کی کیفیت ہے اس وقت اور فلحال اس کے کوئی امکان نہیں ہے کہ فونی طور پر اس مسئلے کا حل ملنے والا ہے آج پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور اس سلسلے میں افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات صرف اس معاملے پر نہیں بلکہ کئی اور معاملوں پر تناؤ کا شکار ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں معمولی کے معمول پر لانے کے عمل کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ منجمند ہیں افغانستان نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان چوٹی کی سطح پر باتچیت کا عمل پچھلے کئی مہینوں سے معتل ہے اور دوستہ ماہ قابل میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد افغانستان کے چیف ایگزیکیٹیف عبداللہ عبداللہ نے پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا تھا جو اس ماہ کے عوائل میں ہونے والا تھا اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تاتل ہے افغان حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کا براہ راست دور شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغانستان سے بھی باتچیت کرنے کے لیے طالبان تیار نہیں ہے لیکن اس کا بوجھ پاکستان پر پڑتا ہے پاکستان اور افغانستان کی پوری صورتحال پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وزیراعظم پاکستان کے مصیر براہ عبور خارجہ اور قابل سلامتی جناب سیریٹر ستاج عزیز بہت بہت شکریہ ستاجی صاحب یہ فرمایے گا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا آپ اس کو کہیں گے ایک تاتل کی سی فضا لگتی ہے مجبور طور پر دیکھیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات میں مزید بہتری آیا لیکن اس وقت جو گراؤنڈ سیچویشن ہے افغانستان کی اس میں کافی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے وہاں پہ جس طرح سے انسرجنسی ہو رہی ہے اور خاص طور پر انیس اپریل کو جو قابل میں بم دباکہ ہوا بہت بہت جانے اس میں شہید ہوئی تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹینشن ہے کہ ابھی تک گفتگو کا عمل اگر شروع ہوتا تو اس سے یہ شاید کشیدگی میں کم ہی آتی تو اب ہم تجویز کر رہے ہیں کہ اٹھارہ یا مئی کو کوارڈیلیٹر گروپ کا ایک اور اجلاس ہو جس میں پوزیشن کو اور سیچویشن کو ریویو کیا جائے کہ گفتگو کو شروع کرنے کے امکانات کیا اور اس کے لیے ہر ملک جو ہے چاروں میں سے کیا کیا اقدامات کر سکتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ گراؤنڈ سیچویشن میں توقع تھی کہ جب سردیاں ختم ہوگی اور لڑائی کا آغاز ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ آئے گی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی زیادہ ہے انہوں نے گراؤنڈ لوز نہیں کیا اور یہی ایک زمانت ہے اگر گراؤنڈ سیچویشن فیوریبل رہے تو اس میں مذاکرات کے امکانات بھی زیادہ ہیں اور مذاکرات کے بامینی ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں لیکن سردیا صاحب یہ اسی وقت ہوگا ہے جب کم از کم پاکستان اور افغانستان تو آپس میں بات کر رہے ہوں سینئر لیول پہ اس وقت تاتل کسی فضا ہے دونوں ملکوں کے دربیان سینئر لیول پہ باتچیت نہیں ہو رہی نہ سیکیورٹی لیول پہ ہو رہی ہے نہ فوران آفیس کے لیول پہ ہو رہی ہے اور یہ اچھا خاصا سیٹ بیک تھا جب یہ چیف ایکسیکٹیف عبداللہ عبداللہ نے پاکستان کا دورہ جو دو مئی سے ہونے والا تھا اس کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا آجی بالکل اس میں ان کے ڈیپٹی فورن منسٹر کی ملاقات ظاہر ہیں کہ فورن سیکٹریسی بھی ہوئی تھی دلی میں اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی ابھی بیجنگ میں اور اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب صدر ممنون سین کیمرا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے جب او آئی سی کی سمیٹ تھی استمبول میں تیرہ اور چودہ تاریخ کو تو اس میں انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ میں دو مئی کو انشاءاللہ ایک رات اور دو دن کے لیے اسلامباد آوں گا لیکن وہ انیس اپریل کے جب واقعہ ہوا تو اس کے وجہ سے انہیں نے اپنا دورہ ملتوی کیا منسوخ نہیں ہوا اور ہمیں امید ہے کہ وہ دورہ بہت جلدی ری شیڈول ہو جائے گا اور اگر ابھی اس مہینے کوارڈنیشن گروپ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ان کے ڈپٹی فورنمنسٹر آئیں گے اور ان کے حنیف اتمر سے میرا مستقل رابطہ ہے فون اور اس ایم ایس پر تو میرا خیال ہے ہمارے رابطے اور انٹیلیجنس لیول پہ بھی رابطے ہیں تو رابطے تو قائم ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تمام چاروں ممالک ہیں وہ اپنے اپنے تعلقات طالبان کے ساتھ جن جن گروپوں کے ساتھ ہیں وہ ان کو استعمال کریں تاکہ یہ گفتگو کا آغاز ہو ظاہر ہے کہ فوری نتیجہ تو نہیں نکڑے گا لیکن یہ امکان ہے کہ ایک دفعہ گفتگو شروع ہو تو وہاں انسرجنسی کمی آئے گی اور اس سے وہاں پہ جو ریاکشن آتا ہے منفی وہ کم ہوگا اور یہ عمل آگے بڑے گا تو مجھے تو امید ہے کہ اگر مذاکرات کا عمل شروع ہو تو جو تعلقات کو بحال کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جیسے بھی یہ مختلف موقع میں ملتے رہتے ہیں اور یہاں بھی انشاءاللہ ضرور ملاقاتیں ہوں گے لیکن صدرہ سب کہا ہی جاتا ہے کہ باتچیت کے لئے تو طالبان ہی تیار نہیں ہیں چار ملکوں کے آپ نے بات کی چین ایران پاکستان افغانستان یہ چاہے بھی تو جب تک طالبان بات نہیں کرنا چاہتے تو کیسے باتچیت چلے گی ذرا کچھ حکومت پہ تو نہیں ہے لیکن وہاں بھی ایسے گروپ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو اس میں لیکن افغان صدر نے ان کو اوپن لی پبلک انویٹیشن بھیجی ہے کہ آپ آئیں تو اس میں افغان طالبان نے چونکہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپرنگ افنسیو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں گراؤنڈ پہ ہمیں کیا کامیابی کتنی کامیابی ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ ابھی تک تو کوئی ایسی کامیابی انہیں نہیں ہوئی تو اس سے امکانات بڑھ جائیں گے کہ پھر گفتگو کیونکہ ہم نے تو یہی بات کہی ہے کہ چودہ سال سے وہاں پہ آئیس ایف فورسز مل کر اس کا جو عسکری حل ہے ملٹری سلوشن وہ کوشش کی جاری ہے اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور یہ جو ذاکراتی عمل ہے پیس پروسس اس کو ابھی چند مہینے ہوا ہیں تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ اس میں کوششیں ہوں ہر طرف سے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ افغان عوام نے پینتیس سال سے خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں انہیں بھی امن کی ضرورت ہے اس لیے تمام دنیا کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پہ بات چیز کے ذریعے کوئی سیاسی حل نکلے تو اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ تمام فیکٹرز اگر کٹے ہو جائیں گے تو آندہ چند ہفتوں میں گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ جناب سرطاز عزیز ہمارے ساتھ تھے ملک کے اندر سیاست کے بہت سارے موضوعات ہیں لیکن یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ مقامی حکومتوں کے الیکشنز لوکل بارڈیز الیکشنز تو ہو گئے تھے دسمبر میں ہو گئے تھے لیکن آج مائی کے اس دن تک وہ حکومتیں قائم نہیں ہوئی ہیں اس لیے قائم نہیں ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ جنون ہمیشہ سے مقابی حکومتوں کے ان الیکشنز کے خلاف رہی ہے اب الیکشنز بھی ہو گئے ہیں مگر حکومتیں قائم نہیں ہو رہی ہیں اس کی دوسری وجوہات بھی ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سندر پنجاب کی حکومتیں چاہتی ہی نہیں ہیں کہ مضبوط مقابی حکومتیں قائم ہو فیلحال تو حکومتیں قائم ہی نہیں ہو رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر بات پہلے تو پاکستان میں آئین کی پامالی میں بلدیاتی انتخابات کرائے ہی نہیں جارے تھے اب بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں تو بلدیاتی حکومتیں نہیں بن رہی ہیں پنجاب اور سندھ میں تین مراحل کے بعد پچھلے سال یعنی پانچ دسمبر کو بلدیاتی الیکشن مکمل ہو گئے تھے اب جبکہ مئی کا دوسرا ہفتہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بلدیاتی حکومتیں قائم نہیں ہو سکی ہیں اس کی بڑی وجہ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کی حکومتیں عدالتوں پر ڈال رہی ہیں عدالتوں پر یہ معاملات ہیں اور وہاں پر تاتل کی وجہ سے یہ بلدیاتی حکومتیں قیام سے بہت دور نظر آتی ہیں اس سال چودہ جنوری کو عوام سے براہ راست منتقیب ہونے والے بلدیاتی ممران نے حل پی اٹھا لیا تھا لیکن سندھ اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں نے خود اس معاملے کو اس قدر علچایا کہ پانچ وحیدے گزر جانے کے بعد یہ معاملات عدالتوں میں پھنس گئے ہیں اور بلدیاتی حکومتیں ہوا میں مولک نظر آ رہی ہیں گوشتر روز سندھ کے مختلف ازلہ میں سات سو پیتیس یونین کانسل اور یونین کانسل کی نو ہزار آٹھ سو بیاسی مقصوص نزستوں پر انتخاب ہوا جن پر مرد اور قواتین نوجوان اور اقلیتی کانسلر منتخب ہو گئے لیکن پنجاب میں تو اب تک اس مقصوص نزستوں پر بلدیاتی نمائندوں کا انتقاب ہی نہیں ہو سکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا معاملہ پھسا ہوا نظر آتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مختلف عدالتوں میں مختلف کیسز پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے سات سال کے دیر کے بعد بلدیاتی الیکشن تو ہو گئے مگر اب تک اختیارات نشری سطح تک پہنچے جمہوریت اس عوام کی جڑ تک پہنچے عوام کے مسائل بلدیاتی حکومتوں کے ذریعے حل ہو اس کا دون دون تک وجود نظر نہیں آتا اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عدالتوں پر ڈالا جا رہا ہے اور آج ظاہر کیس کی تشریبی کی پنجاب کے صوبائی وزیر قانون جنابرانہ سناولہ خان ہمارا کیا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کو فیصلہ کرنا تھا لیکن یہاں پہ سات تاریخ تھی سات مئی اور ہائی کورٹ کے موزد جج صاحب کا یہ خیال تھا کہ سات مئی تک سپریم کورٹ کا ڈیٹیلڈ فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو ڈسپوز آف کروں گا لیکن بوجود ڈیٹیلڈ فیصلہ بھی تک نہیں آ سکا انہوں نے اب ڈیٹ اس میں پچیس مئی رکھی ہے تو جب تک یہ لاہور ہائی کورٹ سے معاملہ ڈسپوز آف نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس میں جو ہے وہ آگے بڑھنے سے کاثر ہیں جو ہی لاہور ہائی کورٹ سے معاملہ ڈسپوز آف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بدن تھری ویکس انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مناہ جو ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے بہت اہم بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ بلدیاتی حکومتیں نہیں بن پا رہی ہیں اور یہ بلدیاتی حکومتیں نہیں بن پا رہی ہیں اس کا ذمہ عدالتوں پر ڈالا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا رہا ہے سلام اللہ صاحب سے کہ لاہور ہائی کورٹ منتظر تھی کہ سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آ جائے آج تفصیلی فیصلہ نہیں آیا آج کا دن بہت اہم تھا اب اس کو پچیس مہی تک آگے بڑھا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آئندہ بھی ایک مہینے تک بلدیاتی حکومتوں کے قیام کا کوئی امکان نہیں ہے سندھ میں اور پنجاب میں الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق سندھ اور پنجاب میں میئرز اور ڈپی میئرز کا انتخاب بیس فروری کو ہونا تھا لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی قانون میں میئرز کا انتخاب کفیہ رائی شوواری کے بجائے شو افینڈ سے کرایا گیا ایک نیا شوشہ کھڑا کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی سندھ سامنی سے مزدور کردہ ترمیم نے اس معاملے کو صرف یہ کہ درہم بم کیا اور یہ سیاسی معاملہ پھر عدالت میں پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں ستائی جنوری کو بلدیاتی حکومت اور صفح تعلق کیس کی ابتدائی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب انور زہیر جمالی نے فرمایا تھا کہ بلدیاتی نمائنوں نے حلف اٹھایا لیکن انہیں اختیارات نہیں دیے گئے بعد ہی نظر میں لگتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اسی موقع پہ جناب جسٹس شیخ عزبت سعید نے کہا تھا کہ ایسے انتخابات کا کیا فائدہ جن کے بعد اختیارات نہ دی جائیں لگتا ہے کہ سبائی حکومت اختیارات کا موج باٹنا نہیں چاہتی اور اسی صورتحال میں ستائیس اپریل تھی جب پیپلز پارٹی نے اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کسرت اسرائے سے منظور کر لیا اور بلدیاتی حکومتوں کی کبر توڑ دی اور سندھ حکومت نے بلدیاتی داروں کے مالیاتی اور نظامی معاملات کی نگرانی کے اختیارات اپنے پاس لے لیے اور اس کو اپنی اسمبلی میں اکثریت کے ذریعے منظور کرا لیا بلدیاتی حکومتوں کا یہ تاتل اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی دون متحد ہیں ان الیکشنز سے پہلے بھی متحد تھی اور ان الیکشنز کے بعد بھی سندھ پنجاب میں معاملات بری طرح سے کھٹائی میں پڑے ہوئے اس پر ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہمارے نامور پروگرام پاکستان کے منتظرین سینئر صحافی مجیبر رحمان شامی بہت بہت شکیہ شاہی صاحب فرمائیے گا بلدیاتی انتخابات پہلے تو نہیں ہو رہے تھے پھر ساتھ آٹھ سال کے تاتل کے بعد یہ الیکشن ہوئے اب بلدیاتی حکومتیں نہیں بن رہی ہیں کیا اس کو کیا آپ کی خیال میں بجا ہے اس کی وجہ تو صاف نظر آ رہی ہے مگر آپ کی خیال میں کیا بجا ہے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ نیچے تک اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بجٹ میں الوکیشنز ہی نہیں کی گئی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ انتخابات ہو رہے تھے اس وقت کئی حکام جو ہیں یا سرکاری افسران جو ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نیا جب سال آئے گا مالی اس کے بعد ہی یہ ادارے اپنا کام شروع کر سکیں گے کیونکہ موجودہ بجٹ میں ان کے لیے مطلوبہ فرام نہیں کیے گئے تو یہ ایک بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ ہماری سبائی حکومتوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چیز اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہیں اور نچلی سطح تک اقتدار منتقل کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ جو مقامی ادارے ہیں وہ ان کی سوکنے ہیں جن کو وہ تسلیم کرنے پر بہ آسانی تیار نہیں ہے تو یہی وجہ ہے نا شامی صاحب کہ اگر یہ بل آخر بن بھی جائیں گی بندیاتی حکومتیں مقامی حکومتیں تو رہیں گی یہ یتیم ہی کیونکہ انہوں نے ان کو اختیار دینا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ اختیارات جو رہے سے ہیں وہ بھی واپس چھینے جا رہے ہیں ان کی یتیمیت زیادہ نمائیہ ہو جائیں گی جب یہ حکومتیں بن جائیں گی ابھی تو ہے ہی نہیں نہیں اس وقت جو قوانین بنائے گئے ہیں مختلف صوبوں میں خاص طور پر سندھ میں اور پنجاب میں ان میں تو کوئی قابل ذکر اختیار منتقل نہیں ہوگا یعنی جو آئین کا تقاضہ ہے کہ نچلی سطح کے سارے اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو یا بلدیاتی اداروں کو منتقل ہوں ویسا تو نہیں ہو رہا ان کو بڑے محدود اختیارات دیے گئے ہیں اور ان کے مالی وسائل بھی محدود ہوں گے اس لیے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ بہت کوئی اپنے آپ کو منوا سکیں لیکن یہ تو نظری پہلو ہے پریکٹیکلی جب ادار وجود میں آ جائیں گے اور وہاں کام کرنے والے اپنا وجود منوانے کی کوشش کریں گے تو پھر سبائی حکومتوں کے لیے مشکل ہوگی انہیں ریزسٹ کرنا اور ان کو بالکل نچلا کر کے بٹھا دینا یہ شاید ان کے لیے ممکن نہ رہے بہت بہت شکریہ جناب عجیب رحمان شامی ہمارے ساتھ تھے کمرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے کسان پیکج کا اعلان کی ادار نواز شریف صاحب نے آپ سے چند ماہ قابل ہے اس وقت الیکشن کمیشن کو اتراز ہوا تھا کہ دراصل یہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی اس کے حوالے سے بہت اہم نقاط اٹھائے ہیں سپریم کورٹ میں آج یہ رماغ بھی سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم کے پاس اختیار نہیں ہے اس قسم کے پیکجز اعلان کرنے کا کم از کم سپریم کورٹ میں آج پوچھا ضرور ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد آج وزیراعظم نواز شریف کا وہ کسان پیکج جس کا اعلان انہوں نے دوستہ سال ستمبر میں کیا تھا بندیاتی انتخابات سے چند ہفتے قبل تین سو اکتالیس ارب روپے کا کسان پیکج اس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اس پر اعتراض ہوا تھا آج سپریم کورٹ اور پاکستان کو اس پر اعتراض ہوا ہے اس پر برہمی کا احسار کیا ہے وزیراعظم کا کسان پیکج جو انہوں نے بہت چھیک اور زور طریقے سے اعلان کیا تھا ہنستہ نظر آ رہا ہے پہنی حکومت ہے جو تیس ارب کا نہیں کوئی پچاس ارب کا نہیں سو ارب کا نہیں تین سو اکتالیس ارب روپے کا پیکج دے رہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کسانوں کی مشکلات کم ہو رہی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے حکومت میں اپنا حصہ ڈالا ہے آج سپیم کورٹ پاکستان میں اس حوالے سے ایک سماعت ہوئی اس میں سپیم کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس اجاز افضل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس دو رکلی بینچ نے وزیراعظم کے قساد پیکج کے خلاف اس سماعت کے دوران اپنی برہمی کا بھی اظہار کیا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے حکومتی وقیل کو مخاطب کر کے کہا اور تین اقات اٹھائے کہ کیا آئین میں وزیراعظم کے پاس اس طرح کے سواب دیلی فنڈز کا ذکر موجود ہے یعنی کہ وزیراعظم اس قسم کے فنڈز استعمال کر سکتے ہیں اپنی سواب دیل سے انہوں نے ایک اور اہم سوال میں پوچھا کہ حکومت نے آج کے کارکانوں کو کس خانون کے تحت سبسیڈی لی اور ایک اور بہت اہم سوال جو آج سپریم کورٹ میں آج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ کیا کسان پیکج عرب و روپے کی جو سبسیڈی کسان پیکج کے ذریعے دی جا رہی ہے بجٹ میں اس کی منظوری لی گئی تھی یا یہ بجٹ سے باہر کیا گیا ہے سماعت کے دوران حکومت کے وکیل نے بتایا کہ اب تک خات کے کارکانوں کو ساڑھے بارہ سو ساڑھے بارہ عرب روپے کی سبسیڈی لی جا چکی ہے اس حوالے سے یہ صورتحال بہت اہم ہے کہ کسان پیکج کو اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سسپینڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ خیال کیا جارہا تھا کہ اس کی وجہ سے دراصل بلدیاتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جارہی ہے ایک اور پیکج جو کہ اس وقت تاتل کر رہی بلکہ شدیق تاتل کا شکار نظر آتا ہے وہ ہے لودھران پیکج جو وزیراعظم نواز شریف نے ہی زمنی انتخابات سے قبل جاری کیا تھا این اے ففٹی ون میں زمنی انتخاب تھا کانٹے کا مقابلہ تھا جہانگیر ترین کا اور صدیق بلوچ کا یہ وہی سیٹ ہے جس میں کہ جو کہ عمران خان کہتے رہے تھے کہ یہ چار نشستوں میں سے ایک نشست ہے جس میں دھاندلی ہوئی تھی اس کے لیے وزیراعظم جناب نواز شریف ان انتخابات سے قبل لودھران گئے تھے اور وہاں پہ ایک ڈھائی عرب روپے کے خصوصی پیکج کا اعلان کیا تھا یہ پیکج بھی ابھی اطلاعات کی مطابق اس میں اس صورت سے کام نہیں ہورا جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا لودھران کے حوالے سے ڈگری کالیج کے حوالے سے دنیا پور میں ڈگری کالیج کے حوالے سے اللہ درہ میں یونیورسٹی کے حوالے سے پھر پینے کا پانی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور پھر فارم ٹو مارکٹ روڈز کی بات کی ہے کھیتوں سے مڑیوں تک سڑکیں جس کا کہ اب جو منصوبہ شروع ہو بھی چکا ہے اور پھر خانے وال سے لویدھران تک کی بات کی ہے یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں کہ میں انشاءاللہ ایک ایک منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا مجھے میرے بھائی صدیق بلوچ نے یہ کہا ہے کہ باقی چیزیں جو آپ بالکل وہ بھی آپ ضرور کریں لیکن لودرا کے دو فلائی آور اور ذری یونیورسٹی کیمپس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا ضرور اعلان کریں تو میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اعلان تو ہوئے لیکن صدیق بلوچ یہ کارٹے کا اعلیکشن ہار گئے اور اس لودرا پیکج کا تازترین صورتحال کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے اپنے کارسپانڈر بلتان کی بیرو چیف ہمارے ساتھ ہیں نومان بابر بہت بہت شکریہ نومان صاحب کیا پوزیشن ہے لودرا پیکج جو وزیراعظم نے جو اعلان کیا تھا جھانگیر ذریع شکایت کرتے رہے ہیں کہ رات گئی بات گئی کچھ ڈیویلپنٹ ہے اس پہ جی کامران خان صاحب این ایک سو چوون کے زمنی الیکشن سے پہلے وزیراعظم یا نواز شیف نے لودرا کا دورہ کیا نہ صرف دورہ کیا بلکہ جلسے عام سے بھی خطاب کیا اور اس موقع پر صدیق بلوچ جو کہ نولی کے امیدوار تھے انہوں نے وزیراعظم سے دو ارب روپے جو ہے وہ بجڑ مانگا تاکہ وہاں پر ترکیاتی کام شروع کیا جا سکیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب چھے ماہ گزر چکے ہیں صدیق بلوچ ہار چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی منصوبہ جو ہے وہاں پر شروع نہیں کیا گیا جس میں سپیشلی طور پر اناؤنس کیا گیا تھا کہ ایک ذریعی یونیورسٹی بنائی جائے گی لیکن وہ بھی ابھی تک شروع نہیں کی جا سکی تین فلائی آورز تھے ایک ڈگری کالیج تھا اور اس کے ساتھ وہاں سے موٹر شروع ووٹر وے جو ہے وہ شروع کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن تمام جو منصوبیں ابھی تک فائلوں کی حد تک محدود ہیں کسی قسم کی کاروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی جس کی وجہ سے اب لودرہ کی عوام جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے اناؤنسمنٹ کی کیونکہ وہ پتور وزیراعظم پہلی مرتبہ لودرہ آئے تھے جس کی وجہ سے یہ اناؤنس کیا گیا تھے تمام پیکجز لیکن ابھی تک کسی بھی پیکجز پر جو ہے عمل ترامل شروع نہیں ہو سکا اب جانگیر ترین نے بھی اسی حوالے سے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی ہے اساقڈار سے بھی رجوع کی ہے اب اساقڈار جو ہے وزارت خزانہ نے انہیں انکار کر دیا کہ وزارت خزانہ کسی قسم کا فنڈ جو ہے وہ جاری کرنے کے مجاز نہیں ہے وزارت منصوبہ بندیس حوالے سے فنڈ جاری کرے گی لیکن احسن اقبال بھی ٹال مٹول سے کام رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے اب جانگیر ترین نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بہت بہت شکریہ نمان بابر لگتا ہے وفاقی حکومت کا میسیج ہے لودرا کے عوام کو صدیق بلوج کو جتاتے تو یہ تمام منصوبے آپ کو مل جاتے واقعہ اس دوران نیوز ایڈلائج دیکھیں گے اور ہماری اس کے بعد آج کی اہم ترین خبریں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر ممنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے آج کا دن بہت اہم دن ہے آج ایک رول موڈل کے سامنے آیا ہے جب ایک سال کے اندر ایک دہشتگردی کی خطرناک تنین واردات کے نصر ملزمان شلاق ہوئے، گرفتار ہوئے، تحقیقات ہوئی ان پر مقدمہ چلا اور آج انہیں فاسی کی سزا دے دی گئی ہے یہ واقعہ ہے سفورہ گوٹ دہشتگردی کا پورے ایک سال قبل تیرہ مئی کو کراچی میں سفورہ گوٹ کے الہ حضر گارڈنی سے نکلنے والی اسماعیلی برادی کی بس میں گھس کر اندھا دن فائرنگ کی گئی تھی دہشتگردی کی وحشیانہ واردات تھی جس کے نتیجے میں اٹھارہ قواتین سمیت پیتالیس افراد جا بہا خون گئے تھے تمام کے تمام معصوم شخصی پاکستانی کراچی والے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا یہ واقعہ نے اس حد تک قوم کو ہلایا تھا کہ فوری طور پہ یہاں پر وزیر عظم جناب نواز شریف پہنچے تھے اس سے پہلے ہی چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف یہاں پہنچے تھے اور قوم سے وعدہ تھا کہ اس دہشتگردی کی بیانک واردات کے ملزبان کو سلاعت دیا جائے گا ان کو حراست میں لیا جائے گا اور ان کی خلاب مقدمہ چلایا جائے گا یہ سب کچھ ایک سال کے اندر ہو گیا ہے یہ واقعی ایک رول موڈل کیس ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جنرل کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ سفورہ گوٹ کے ملزبان کو آج فاسی کی سزا دی ہے فوجی عدالت نے بلکہ یہ وہی ملزبان ہے جنہوں نے کراچی کی معروف ترین سواجی کارکن سوشل فورم کی بانی سبین محمود کو بھی پچھلے سال چومیس اپریل کو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا اس طرح سے آج ان تمام لوگوں کی فاسی کی سزا کے ساتھ سبین محمود کو کیس کے ملزبان بھی اپنے انتہا کو پہنچ رہے ہیں اب ان کو فاسی دینے کا عمل باقی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اس لحاظ سے بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس نے کراچی کے وجود کو ہلایا تھا اور پاکستان میں دہشتگردوں کے لیے ایک بہت بڑا کیس تھا پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے اس سلسلے میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ تمام دہشتگردوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ تمام کے تمام پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کی اس وجہ سے یہ بہت ہی اہم معاملہ تھا کہ آخر یہ تصور کہ دہشتگرد دراصل قبائلی علاقوں سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں انپرد لوگ ہوتے ہیں یادینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ تاثر خطب ہوا تھا جب چار ملزبان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ تمام ملزبان بہترین تعلیمی آفتہ ہیں ان کے پاس اچھی تعلیم ہے ان میں جو بڑا ملزب تھا سعاد عزیز اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ بزنس ایڈمیسٹریشن میں گریجویٹ ہے ایک ممتاز تنین تعلیمی ادارے کا تاہر منحات جو دوسرا ملزب ہے وہ بہرحال بیٹرک پاس تھا لیکن اس کے علاوہ اسد رحمان بی قوم اس نے کیا ہوا تھا وہ سہرہ سفورہ کا ایک اہم ملزب تھا حافظ ناصر احمد اسلامی سٹڈیز میں اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا وہ بھی اس کا بہت اہم ملزب تھا ازر اشرت میں وہ الیکٹرکل انجینئر تھا وہ بھی سہرہ سفورہ کا ایک بہت اہم ملزب تھا یہ منظمان اس کی لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کی شراط اس واقعے کے فوراں بعد سندھ پولیس نے کی تھی سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کی تھی یہ پولیس کے لیے بھی ایک نادر کیس ہے کیونکہ پولیس کی جو تحقیقات تھی وہ اس میں بہت ہی بھرپور طریقے سے سامنے آئی تھی پولیس نے ان کو نصر کیے کہ ملزبان کو اس واقعے کے تھوڑی دیر میں شراط کر لیا تھا پھر ایک بھرپور کاروائی کے ذریعے پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ان کو گرفتار کیا تھا ان سے بھرپور تحقیقات کی تھی اور اس کے تانے مانت کے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا تھا اس میں فوج کی خفیہ ایجنسیز فوجی ادارے بھی پولیس کے ساتھ رہے تھے اور اس معاملے کو پھر اب فوجی عدالت میں پہنچایا گیا وزارت داخلہ نے جس نے اب ان کو فالسی کی سزا دی ہے فوجی عدالت کا نظام کس انداز سے چلتا ہے اس کی تفصیلات ہمیں پاکستان کی ترجمان لیفٹر جنرل آسین سلیم باجوا نے ہماری اسی پروگرام میں آپ سے چند روز قبل دی تھی ملیٹری کوٹس بنائی گئی تھی اور ایک ڈیو پروسس آف لاؤ کے تھرو پورا کیس پروسیڈ کرتا ہے جس کے بعد کوٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور پھر اس کی ڈیٹھ سنٹینس کی یا جو بھی سنٹینس ہو اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے پیٹیشن کے مرسی پیٹیشن کے کچھ سٹیجز ہیں ٹوٹل جو ابھی تک سنٹینسز ہوئے ہیں وہ ایٹی ایٹ سنٹینسز ہو چکے ہیں اور اور بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو بالکل کنکلوین پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت تقریباً گیارہ ملیٹری کوٹس ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہی ہیں دن رات یہ کام کر رہے ہیں لیکن کوئی فیصلہ اجلت میں نہیں ہو رہا ڈیو پروسس کے تھرو گزرتے ہوئے تمام کے تمام کیسز اپنے ٹائم سے پروسس کے بعد کنکلوین کی طرف پہنچ رہے ہیں اور اس طرح سے یہ کیس ہے ایک ناظر کیس ہے رول مارڈل کیس ہے ایک سال کے اندر اس کیس کے تمام پہلوں پر قابو پایا گیا ہے اور یہ پولیس کے لیے بھی سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی شاندار کیس ہے اس کیس کی میں اتدائی جب کامیابی حاصل ہوئی تھی براہ راست مبارک بات دی تھی اس وقت کے سندھ پولیس کے سربراہ کو چیف افارمی اسلام جنرل راہیل شریف نے اور دوسرے پاکستانی زومانے وزیراعظر جناب نواز شریف نے بھی آج اس کیس کے اس اختصام پر اس کے مزید پہلیوں پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل آئی جی اور سندھ پولیس کے نامور آفیسر جناب سلام علیہ عباسی نے بہت بہت شکریہ عباسی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے سمین محمود کیس کے حوالے سے جتنے اس کے ٹینٹیکلز ہیں یا اس کے جتنے تانے بانے ہیں یہ پورے گروہ کو ہم پہچان چکے ہیں اور ان کے تقریباً تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں یا ابھی کچھ باقی ہیں بیسکلی اس کیس کی جو سب سے بڑی امپارٹنس تھی ملٹری کورٹوں نے تو ایک سال میں سب سے بڑی جو افادیت یہ تھی کہ جلدی سے اس کے سزا کا فیصلہ سنا دیا دوسرا یہ پہلا سیویلین کیس تھا بہت بڑا سیویلین کیس پہلے جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ میں وہ تقریباً وہی تھیں جو یا تو آرمی انسٹیلیشنز پر حملے ہوئے تھے یا آرمی اداروں پر حملے ہوئے تھے یہ واحد سیویلین کیس ہے پہلا بڑے پیمانے پر جس کی ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے تو یہ پبلک کے لیے اور سیویلین آتھارٹی کے لیے سیویلیٹی کے لیے سب سے بڑا امپارٹنٹ کیس تھا سو میں اس سلسلے میں ریالی بتاؤں کہ آرمی بھی مبارک بات کی مستحق ہے کہ جس نظام کے تحت انہوں نے آرمی عدالتیں بنائی تھیں قوم کے کنسنسز کے ساتھ اس کا قوم ابھی فائدہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک سال کے اندر کل اس کی انائیورسری ہے تیرہ تاریخ کو یہ ہوا تھا اس سے پہلے فوجی عدالتوں نے ان کو سزا دی تو ابائی صاحب اس کے جو یہ پورا گروہ تھا بعد میں پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے چار پانچ لوگوں نے یہ کارروائی کی لیکن یہ بہت بڑا گینگ تھا دشت گردوں کا بہت ہی موسط قسم کا گینگ تھا پھر اس کے پیچھے سب گئے پولیس بھی گئی پھر ملٹری ایجنسیز بھی گئی اب ہم نے اس پہ کس حد تک قابل پا لیا ہے بیسیکلی یہ بہت بڑا گروہ تھا جس میں پانچ آدمی گرفتار ہوئے جن کو سزا موت ہوئی ہے باقی پانچ رہتے ہیں ایپسکونڈرز ہیں ان کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں کچھ ان کے سہولتکار تھے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی افغانستان سے ان کو ڈاریشن ملی تھی اور کچھ بلوجستان کے کچھ لوگ تھے یہ سارے تقریباً گرفتار ہیں یا گرفتاریوں کے پروسس میں ہیں سو کچھ لوگ رہتے ہیں پانچ تو ایپسکونڈرز ہیں جو رہتے ہیں مین جی ایگزیکوشن والے تھے یہ پانچ تھے جنہوں نے ایگزیکوشن کی تھی اسماعیلی فرقے کے لوگوں کو سیویلین لوگوں کو مارا تھا باقی کچھ پانچ رہتے ہیں جن کو ابھی گرفتاری میرے کے حال میں ہو جائے گی ان در پروسس ہے وہ سارا کچھ بلوجستان میں ہے ایک دو افغانستان میں تھے جس جہاں سے ان کو ٹیلی فون آیا تھا کہ آپ جا کر یہ کلنگ کرو اچھا اس گائنگ کو اس کے لئے مختلف نام آئے کبھی اس کو القاعدہ کہا گیا کبھی القاعدہ برسل صغیر کہا گیا کبھی اسے دائش کا آف شوٹ کہا گیا یہ کس کے امبریلہ میں کام کر رہے تھے بیسکلی میں یہ بات کلیر کر لوں کہ اوپر والے لوگوں کے لئے تو ہے کہ یہ القاعدہ ہے یہ دائش ہے یہ انجمن سپاہ صحابہ ہے یہ ٹی ٹی پی ہے لیکن یہ جو نیچے والے لوگ رینک اینڈ فائل وہ روزانہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنے ایڈنٹیٹیز اپنی لائلیٹیز ایک دن ایک بندہ القاعدہ میں چلا جاتا ہے دوسرے دن وہ دائش میں چلا جاتا ہے تیسرے دن ٹی ٹی پی میں چلا جاتا ہے تو بیسکلی جس ٹائم ان کو پکڑا گیا تھا تو القاعدہ کے تھے تو وہ شفٹ ہوئی میں نے ان سے تین چار بندوں سے ملاقات انٹریو کیے تو اس ٹائم لیکن میں اس میں بلیو نہیں کرتا میں اس میں بلیو کرتا ہوں ہم سارے کے یہ جو اسکول آف تھارٹ ہے اس پر کنسنٹریٹ کیا جائے اس پر فوکس کیا جائے نصبت ان آرگنائزیشن پر آرگنائزیشن تو اوپر ٹھیک ہے ہر بندے کے اپنے اپنے ایڈیالوجی انٹرکٹی نیشن ہوگی لیکن رینک اینڈ فائل ان کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم نے ریاست بنانی ہے اسلامی پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا ہے اور جو ان کے آئیڈیالوجی کل جو بھی انڈاکٹری نیشن ہے وہ کمپنی ہے تو ہمارا فوکس آرگنائزیشن سے زیادہ لوگوں پر ہونا چاہیے اسکول آف تھارٹ پر ہونا چاہیے اچھا اور یہی وہ اسکول آف تھارٹ تھا جس میں ایک جانب تو یہ ان لوگوں پر ان معصوم لوگوں کی بس پر چار دوڑے اور ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ایک جانب خاتون سبین محمود کو انہوں نے نشانہ بنایا سبین محمود کا روح میں بتاؤں اس کو صرف اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ سیکولر آئیڈیالوجی کو پروپگیٹ کر رہی تھی اور دوسرا ان کے کمپیوٹر سے کچھ ایسی چیزیں ملی جس میں شاید آپ کا بھی نام تھا کسی اور بندوں کا بھی نام تھا کہ ان کو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہمانے آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں ان کو قتل کیا جائے اور دوسرے فیشن ڈیزائروں کو نام تھے کہ ان کو قتل کیا جائے کیونکہ وہ سیکولر آئیڈیالوجی کو بلانگ کرتے ہیں اور دوسرا سبین محمود کے انہوں نے جب کسی کے خلاف کوئی بات کی تھی تو یہ اس کے لیکچر میں گئے اس لیکچر اس کا اٹینڈ کیا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ ایک فتوہ تیار کیے ایک کیس ڈیولپ کیا کیس ڈیولپ کرنے کے بعد اپنے مفتی کو بھیجا افغانستان اس نے ڈیکلیر کیا کہ اس کے بعد اس کو مارا گیا تو یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے اچھا اب کتنا فرق پڑ گیا ہے یہ نہ صرف یہ کیس بلکہ درجنوں دوسرے کیس سالف کیے گئے ہیں دشتگردوں کی گروہوں کو ختم کیا گیا ہے قلعہ خوبہ کیا گیا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی پاکستان بہت سیف ہے فیلے کے مقابلے میں کراچی خاص طور پر دشتگردی کی حوالے سے بہت بہتر ہے پولیس کی کار کر دنگی ہے رینجرز کی بھرپور کار کر دنگی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھرپور کار کر دنگی ہے فوج کا براہ راستہ انٹریسٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کا انٹریسٹ ہے لیکن اس کے باوجود ابھی خطرہ کس حد تک باقی ہے خطرہ میرے اپنے حساب سے ایک خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے خطرہ ابھی جس کو آپ کہنا کہ ہم نے اس کو کیپ ضرور کیا ہے خطرہ جو ہے نا بیسیکلی یہ جب تک کہ اسکول آف تھارٹ ہے انڈاکٹرینیشن ہے یہ جو سافٹ تھارٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے بکار یہ نرسری ہے جو چل رہی ہے ہم نے جیسے رینجرز نے اس دن کیا کہ ہم نے آٹھ سو بندے گرفتار کی ہیں ٹارگیٹ کلرز پولیس نے ہزاروں درجلوں گرفتار کی ہیں روزانہ تقریبا پانچ یا دس داشت گرد مارے جا رہے ہیں پھر بھی یہ ختم نہیں ہو رہا ہے صرف کیپ ہو آئے تو ہمیں اور چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے ایجوکیشن انسٹیٹویشنز مدارس اور جو کاؤنٹر نیریٹیو ہے اسلام کا اسلام کا اچھا ایمیج ہے وہ ہی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے باقی لا انفورسمنٹ دیو ہم کر رہے ہیں فوج بھی کر رہی ہے میں بتاؤں فوج رینجرز انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس مل کے بہت بڑا کراچی کو پرومن بنا دیا ہے لیکن ابھی میری اپنی اسیسمنٹوں کے مطابق ابھی بھی بہت تریٹ ہے اور ابھی تو نیشنل انٹرنیشنل جیسے ہوتا ہے سازشیں کٹھی ہوتی ہیں تو ابھی اس تریٹ کو اس لحاظ سے ہم جیسے مدرسہ میں نے بتایا ہے مدرسہ اسکولز اور یہ اسکول آف تھوٹ اس کو کاؤنٹر نیریٹیو کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے اور میرے حساب سے وہ شکست ہم زیادہ ایکسپرٹیز سے ٹریننگ سے کیپیسٹی سے اور نیشنل ویل سے ہی دے سکتے ہیں اور اکانومک ڈیولیپنٹ سے اکانومک ڈیولیپنٹ وہ تو بہت ضروری ہے لیکن اکانومک ڈیولیپنٹ ایک فیکٹر ہے باقی یہ جیسے ہوتا ہے آل انکمپنسنگ آل ٹوٹلیٹی میں یہ پاورٹی ڈیولیپنٹ یہ سمال پارٹ اف دیٹ ہول کیلکولس بہت بہت شکریہ جناب سناولہ آباسی ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیوریزم ڈیپارٹمنٹ سندھ پولیس ہمارے ساتھ تھے سندھ پولیس کے لیے پاکستان کی دشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے آج بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑی دشتگردی کی واردات ایک سال کے اندر اس کے ملزمان کو سراک کیا گیا ہے حراست پر لیا گیا ان کے خلاف تحقیقات کی گئی ان کے ساتھیوں کو پکڑا گیا ان کے خلاف مقدمے کا آغاز ہوا فوجی عدالت میں آج کچھ سزا کا بھی اعلان ہو گیا ہے ان کو فوجی کی سزا نہیں گئی ہے یقینی طور پر دشتگردی کی خلاف جنگ کے لیے یہ رول موڈل کیس ہے سفورہ گوٹ کیس ہے لیتے ہیں کورشب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حضب اختلاف کے مطالبات سوالات وزیراعظم جناب نواز شریف سے حکومت سے حکومت دباؤ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے وزیراعظم بھی دباؤ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی جائیں گے لیکن ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے نہیں وزیراعظم کھلا چیلنج دے رہے ہیں حضب اختلاف کو اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ سوال پوچھنے ہیں تو کہیں اور جائیں اس پر رہنگے تفصیل سے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اہم حکومتی دمائندے اور حضب اختلاف کی بھی ایک اہم شخصیت تھوڑی سے وقت کے بعد آفشور کمپنی کم بنی کیسے بنی مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں پرائیمنسٹر پارلیمنٹ آ کر بھی وضحات کر سکتے ہیں پینما پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں وہ کیا پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں جب تک وزیراعظم مشیل نہیں لائیں گے سیشن کا روزانب بائی کارٹ کرتے رہیں گے پرائیمنسٹر صاحب جمعے والے دن ہاؤس میں آئیں گے وزیراعظم صاحب جمعے والے دن آئے ہیں لیکن اصطلحات یہ ہے کہ اب وہ پیر والے روز آئیں گے پارلیمنٹ میں وہ آئیں گے حضب اختلاف کا مطالبہ یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب وزیراعظم دیں جو پنامہ علیکس کے حوالے سے آفشور کمپنیز کے حوالے سے مرتب کیا ہے حضب اختلاف نے وہ کہتے یہ ہے کہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں آ کے ان تمام سوالوں کے جواب دیں اور اس پر تک جب تک وزیراعظم پارلیمنٹ میں نہیں آتے حضب اختلاف کا پارلیمنٹ سے ووک آؤٹ جاری رہے گا آج بھی ایسا ہی ہوا ہے لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ وزیراعظم جناب نواز شریف پارلیمنٹ میں ضرور جائیں گے لیکن وہ ان سوالوں کے جوابات اس طرح سے دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ کہہ چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سوالوں کی جواب دینے کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ جنڈیشن کمیشن ہی ہوگی اس لئے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں جائیں وہاں خطاب تو کریں گے لیکن این امکان یہی ہے کہ وہ ان سوالوں کو نظرانداز کریں گے اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نہ صرف وہ نظرانداز کریں گے بلکہ اس نظرانداز کر کے وہ اپوزیشن کو ایک کھلا چیلنج بھی دیں گے وزیراعظم جناب نواز شریف نے اپنا مافیو ضمیر آج بیان کیا جب وہ غیر بلکی دولے سے پاکستان واپس آ رہے تھے کوئی بھی شخص ہوئے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں کمیشن کمیشن ہے اور کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ کمیشن کا انتظار ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ کمیشن بنیں دلی خواہش ہے تھا کہ ہر چیز بلکل صاف شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آئے ان کا ٹارگٹ کرپشن نہیں ہے کرپشن کو ختم کرنا ہے ان کا ٹارگٹ نواز شریف ہے یہ سوال و جواب سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے اور آپ جانتے مجھے تو کچھ لوگوں نے تو پہلے دن سے وزیراعظم تسلیم نہیں کیا وہ تو نہ جانے مجھے کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں وزیراعظم وزیراعظم جناب نواز شریف اب ملک واپس آ چکے ہیں حکمت عملی ترقیب دی گئی ہے اس میں پہلا اضافہ یہ ہوا ہے کہ جبعہ کے بجائے وزیراعظم پیر کو پارلمنٹ میں آئیں گے کچھ حکومتی ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قائد حضب اختلاف جناب سید قرشی شاہ کی طبیعت ناساز ہے وہ اپنے ایک پروسیزر کے لیے کراچی آئے ہیں اور این امکان یہ ہے کہ وہ پیر تک کے اسلام آباد واپس چلے جائیں گے قائد حضب اختلاف جناب چوزری مافی جگہ سید قرشی شاہ کا جو لب اللہجہ ہے وہ کافی موتدل ہے حضب اختلاف کے اگر مجموعی لب اللہجہ کو دیکھا جائے اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی نقطہ نظر دیں گے پرائیوٹائزیشن کے وزیر اور اہم رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب محمد زبیر بہت بہت شکریہ زبیر صاحب یہ فرمایے گا کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ وزیراعظم کا یہ فیصلہ ہے حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جب بھی جائیں گے وہ حضب اختلاف کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے نہیں جائیں گے یہ بات تیہ ہے ان سوالوں کے جواب کو وزیراعظم نظر انداز کریں گے کامران صاحب بہت بہت شکریہ لیکن جو اہم پہت ہے کہ اپوزیشن نے سات سوال ریس کیے فائنلی ایک ڈیڑھ وینے کی ایفٹ کے بعد انہوں نے سات سوال پوچھے ہمارے سے وزیراعظم سے اور حکومت سے ان کے جوابات دیتے اب اس کا موڈ کیا ہوگا یہ تو حکومت ڈیسائٹ کرے گی یہ عمران خان یا چودری اعتزاز احسن تو نہیں ڈیسائٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور سکول ماسٹر کی طرح ہم پوچھیں گے ان سے وہ وزیراعظم ہیں وہ تیہ کریں گے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے جو پارلیمنٹ میں بات کرنے کی ہے وہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے اور جو کمیشن میں بات کرنی کی ہے وہ کمیشن میں کریں گے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو سات سوال انہوں نے پوچھے تھے ہم تو اس کا جواب دے چکے ہیں جب کل چودری اعتزاز احسن نے فائنلی ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ سات سوال سامنے رکھے قوم کے ہم نے ستر منٹ کے اندر اندر پریس کارفرنس کر کے ان سات کے سات سوالوں کا جواب دے دیا سو اپوزیشن کو اس سے کیا کنسرن ہے وہ ایک پولٹیکل پریسر رکھنا چاہتے ہیں لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی جو ہم نے جواب دیا ہے آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو اس میں کیا نکتہ ایسا ہے جس میں آپ کو ان سات سوالوں کے حوالے سے کلیریفیکیشن نہیں پہنچی ہے لیکن وہ اہم بات ہے زبیر صاحب یہ فرمائیے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود پرویز رشید صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ وزیراعظم جمعہ کو آئیں گے اب یہ اعلان ہوا ہے پیر کو آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دیا ہوا پروگرام ہے جو چینج ہوا ہے جی ایک ظاہر ہے اہم بات ہے جس کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں آئیں گے جمعہ کو لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جمعہ کو آئیں یا پیر کو آئیں اس کو ایک اور سکینڈل بنانا یا اس پر ایک اور انسرٹنٹی کی کیفیت کرنا بات یہ ہے کہ جواب تو ان کو مل چکے ہیں اب یہ تین دن میں ان کے پاس اپوزیشن کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ جو جوابات ہیں ہمارے اس پر غور کریں اور اس کے مطابق اگر ہمارے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں وزیر اعظم کہیں بھی نہیں چاہ رہے ہیں وزیر اعظم بلکل موجود ہیں اور وہ پیر کے دن ضرور آئیں گے پارلیمنٹ اور تمام چیزوں کے حوالے سے جو قوم کو مطمئن کریں گے پارلیمنٹ کو مطمئن کریں گے اچھا زبیر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب اتزاز احسن نے اور اتزاز صاحب بہت شکریہ یہ فرمائیے گا زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سوال آپ نے ریس کیے ہیں تفصیل سے ان کے جواب حکومت کی جانب سے فرہم کر دیے گئے ہیں آپ کی تسلی کیوں لکھنے ہی ہو گئی ہے آپ کی تسلی آپ میرے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں کیونکہ میں زبیر صاحب کو نہیں سن سکا اور آپ مزاگ کر رہے ہوں گے کامران خان اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جواب دے دیا ایک ایک جملے کا جواب اور سوال کو اڈریسی نہیں کیا انہوں نے صرف گالیاں دیں ہیں انہوں نے برا بھلا کا ہے وہ آپ درہ ان کی پریس کانفرنس چلائیں تو صحیح کسی وقت انہوں نے ان کے پاس جواب اگر ہو تو یہ گالیاں نہ دیں اور ان کو میں آپ کو بتاؤں ان کو پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں مجھے علم ہے ان کو ان کے وقلاء نے وزیر آزم کے وقلاء نے مشورہ دیا ہے کہ ان ساتھ سوالوں کا جواب نہیں دینا جواب دو گے تو پھٹ جاؤ گے ملکل یہ میں آپ کو مصدقہ بات بتا رہا ہوں یہ مجینی خبر میں دیکھ نہیں رہا ہوں آپ کی سکرین کیونکہ میں اس وقت تلویجن کے سامنے نہیں ہوں مجھے نہیں پتہ زبیر صاحب کو اس بات کا علم ہے ان کو اس مشاورت میں ساتھ رکھا گیا ہے کہ نہیں یہ وقلاء کا مشورہ ہے بھیان سوال شریف کو اگر آپ نے ان ساتھ سوالوں میں سے جزوی طور پہ بھی جواب دیا تو اچھا اعتراض صاحب یہ بتائیے گا ایک اعتراض صاحب یہ بتائیے گا کہ مسئلہ تو یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن ترتیب دیا جائے اور ظاہر ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ایک تو خط چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے تین ہفتے سے زائد ہو گیا ہے ابھی سپریم کورٹ سے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے تو یہ اب یہ معاملہ شفٹ ہو رہا ہے اب یہ پہلا سب سے پرائیورٹی حضب اختلاف کی یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب وزیراعظم دے اور وزیراعظم پیر کو آتے ہیں اور آپ کی تسلیر نہیں ہوتی جیسے ان حکومتی جوابوں سے نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کامران صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ ان کو ویسے ہی آنا چاہیے تھا جوڈیشل کمیشن سے قطع نظر ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے پارلیمنٹ نے ان کو الیکٹ کیا یہ مشورہ ان کو پرشید شاہ صاحب نے دیا میں نے نہیں دیا کسی نے نہیں دیا پر ان کو ملا یہ مشورہ اور اچھا کیا انہوں نے پارلیمنٹ کی سوچی اب پارلیمنٹ کے فورم میں ہمارے ساتھ سوال ہیں جوڈیشل کمیشن جائیں گے تو ہمارے ٹی او آرز ہیں پندرہ سوال ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے یہ ان سے مطلب ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی او آرز سے بھی اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے سے بھی اور سوال جو ہمارے ہیں یا وہ ٹی او آرز جو ہمارے ہیں اگر جوڈیشل کمیشن میں چاہتے ہیں اور جانا چاہیے ان کو جوڈیشل کمیشن میں کیونکہ پرائیم نسٹر کو بیسیکلی اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے دیکھیں ہم نے انتتازش نہیں کی یہ بلا ان کے سر پہ گری ہے پینما سے ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں ہم تو ان کے ساتھ تھے دوہزار چودہ ستمبر میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں پسان نہیں پہلے دن سے ہم تو ان میں سے نہیں ہو سکتے دوہزار چودہ میں ستمبر میں خرشید شاہ اور اتزاد ایسر نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جوئنٹ آؤس بلائیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دکھائیں گے کہ ساری اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب 21 امینمنٹ آئی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے ہم آل پارٹیز گانفرنس میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے تھے ہر حوالے سے لیکن جب پینما سے یہ آئے کہ ہمارا وزیراعظم اور یا ان کے بچے ان پہ کرپشن کا اربہہ روپے کی کرپشن کا الزام لگے آپ 65 کروڑ کا جس نے اٹھایا ہے جس نے چپایا 65 کروڑ سوٹ کیسوں میں اور وہ جو اٹیچی کیسوں میں اور مالیوں میں جس نے بدوچستان کے خزانہ سیکٹری نے سوٹ کیسوں میں چپایا اس کو تو آپ نے قریفتار کر لیا اچھا زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اٹیزا صاحب زبیر صاحب جس وان منٹ وان منٹ وان منٹ جو شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے نیلسن اور نیسکول کے پردے کے پیچھے اربا روپے کی املاک چھپا رکھی ہیں اس کو آپ دیفینڈ کر رہے ہیں یہ کس طرح کی بات ہے ٹھیک زبیر صاحب آپ سن رہے ہیں اٹیزا صاحب کی گفتگو براہ راست اگر آپ جواب دینا چاہئے ہیں جی جی میں جواب دے رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں اتیزاز ایسن صاحب پر کہ انہوں نے ابھی تک ہمارے جوابات پڑے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے گالیاں دی ہیں میرا خیال ہے آج کی پریس کانفرنس ہی اٹھا لیں تو میں نے تمام چیز پر پور انداز سے بات کی تھی اور اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں تھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتیزاز ایسن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے تو میرا خیال ہے اس کا مطلب گالی نہیں ہوتا تو ایک حیران کن بات یہ حیران کن بات یہ ہے کہ ادھر اپوزیشن نے بہران کھڑا کیا ہوئے اور چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ہمیں جواب دیئے ہوئے اور ان کو ابھی تک انہوں نے پڑے نہیں ہے وہ جواب پورے ٹیلویجن چینلز پر آکے ہیں اتیزاز ایسن صاحب کو عادت یہ ہے کہ وہ اے آر وائی میں بیٹھتے ہیں اور ان کو دو دو تین تین گھنٹے کی وہ کھلی چھوٹ ہوتی ہے اور وہ اکیلے بات کرتے رہتے ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ ہم نے جو جواب دیئے اس پر ان کو اتراز کس پر ہے کونسی چیز پر اتراز ہے جو انہوں نے سوال پوچھتے ہیں ہم نے اسی کے جواب دیئے ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ جی وزیر آزم کی آفشور کمپنی ہیں ہم نے کہا نہیں ہیں آفشور کمپنی انہوں نے پوچھا کہ ان کے ویلٹس اور انکم اور تمام چیزیں بتائی جائیں سن پچاسی سے ہم نے ان کو جگہ بھی بتا دی جہاں جا کے ان کو پرائیم منسٹر اور پاکستان نے نائنٹین ایٹی فائیو سے ریگولرلی ہر سال ہر سال اپنی ویلٹس ٹیٹمنٹ جس میں ایسٹس کا ذکر ہوتا ہے اپنی انکم کے سورسز اور اپنے جو جتنے بھی جائداد ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر ہر تفصیل اس میں موجود ہے اور وہ پبلک انفرمیشن ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ لندن اپارٹمنٹ کب سے وزیر اعظم کے زیر استعمال ہے التوفیق کیس کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب آپ کے جوابوں میں کیا ہے میں دے دیتا ہوں اس کا جواب پہلی بات تو یہ وزیر اعظم کے نام پر کوئی لندن کے اپارٹمنٹس نہیں ہیں وزیر اعظم کے نام پر یہ بہت سمارٹلی بہت سمارٹلی یہ بات کرتے ہیں شریف فیملی یہ میں پہلے تو ڈیفرنشیئشن کر دوں کہ وزیر اعظم یا ان کے بچوں کے پاس وہ اپارٹمنٹ دوہزار چھے سے پہلے نہیں تھے اور میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم یوں کے اور التوفیق کیس میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے نام دکھا دیں سو یہ جب گھماتے ہیں نا تو پہلے تو یہ بلا رہے ہیں وزیر اعظم کو وزیر اعظم کا نام میں ایک سیکنڈ کامران وزیر اعظم کا نام پنامہ میں نہیں ہے وزیر اعظم کے بچوں کے بارے میں یہ نہیں کہا پنامہ میں چیلنج کرتا ہوں اتزاز حسن کو کہ وہ کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے رانگ ڈوئنگ کی ہے یہ کہتے ہیں نا اربو روپے کی پنامہ نے کہا ہے پنامہ نے تو یہ نہیں کہا پنامہ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ان کے آفشور جائدات ہے and they have also said کہ یہ ہم نہیں سجیسٹ کر رہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اتزاز احسن ہر روز دو دو تین تین گھنٹے بیٹھ کے یہ سارے چینلز پر یہ کہتے ہیں اربوہ روپاؤں کا پنامہ نے پنامہ میں ایک لفظ بتا دیں مجھے اتزاز صاحب اب بتا دیں کہ کہا ہے نواز شریف صاحب کا نام ان اپارٹمنٹس کے حوالے سے پنامہ کے حوالے سے کسی آفشور کپنیز کے حوالے سے زبیر صاحب کہتے ہیں کہ کس کبھی بھی دوہزار چھے سے پہلے نواز شریف صاحب یا ان کے بیٹوں کے پاس یہ لندن کے اپارٹمنٹس نہیں تھے وہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں یہ اب یہ اس انہیں سینٹم میں نہیں ہیں اب میں ان کا کیا ان کا جواب دوں اگر مہترمہ کنسوم نواز شریف سے تو زیادہ قریب نہیں ہیں یہ نیا نواز شریف کے یہ ویسے ہی ان کو آواز لگانے کے لیے رکھا گیا ہے اور لوگوں کی بیزتی کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی ہے نون لیگ میں نوترمہ کنسوم نواز شریف کا گارڈین میں انٹرویو ہے دس اپریل دوزار کا جس میں انہوں نے کہا یہ اپارٹمنٹس ہم نے خریدی ہیں بچوں کی تعلیم کی خاطر دوسرا یہ نسار علی جتنے بھی قریب نہیں ہیں نواز شریف کے نسار علی فرماتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف نے اپارٹمنٹس خریدی ہیں انیس سو ترانوے چورانوے میں یہ ان کا انٹرویو آٹھ اگست دوزار بارہ کو انہوں نے پریس کانسنس کی ہے آپ میڈیا پہ چلے جائیں ویب پہ چلے جائیں اور اس پہ ہے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کے وکلا نے کھا ہے کہ مشورات یہ ان کو علم نہیں ہے مجھے یہ معلوم ہے یہ کس سطح پہ ہے محترم ہے پیارے آدمی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں پر ان کی وہ انر سینکٹم میں کوئی جگہ نہیں جہاں کلسوم نواز شریف صاحبہ کی ہے جہاں چودری نسار علی کی ہے جہاں تو زبیر صاحب یہ بات تو ہے کہ نسار صاحب نے بھی کہا ہے اور محترمہ کلسوم نواز کا گارڈین کا یہ انٹرویو وجود ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ اتزاز حیثن صاحب کو اگر اتنا انٹرسٹ تھا تو وہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے جوابات لیکن میں دورا دیتا ہوں اس میں انہوں نے سوال پوچھا تھا بیگم کلسوم کے حوالے سے بھی سوال پوچھا تھا اور چودری نسار کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے چودری اتزاز حیثن بہت بڑے لیگل بائنڈ ہے کیا اخباری اطلاعات یا انٹرویو جس کو ڈنائے کر دیا ہو اور جس نے صحیح رپورٹ نہ کیا ہو کیا وہ لیگل سٹیٹس چینج کر دے گا کوئسٹن کیا ہے کوئسٹن یہ ہے کہ کیا پرائیم منسٹر یا ان کے بچوں کے پاس دو ہزار چھے سے پہلے ہپارٹمنٹ سے وہ تو لیگل کیس یہ جا کے لندن سے لے آئے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں ڈیڑھ مہینے میں تو یہ بھاگتے ہیں ادھر رہے ہیں تو لاکے بتا دیں کہ دیکھیں جی یہ ہے انٹرویوز کے بیسیس پر کون پروف کہتا ہے کہ جی انٹرویو دیا تھا کامران صاحب یہ اپارٹمنٹ سنکا ہوگا اس کا ڈاکیمنٹ تو دینا ہوگا کہ یہ ڈاکیمنٹ ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ دو ہزار چھے سے پہلے جی جی کامران صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح انٹرویوز کی بنیاد پہ ان کو اپنا میاں محمد نواز شریف کا ملکی ججمنٹ سپریم کورٹ کی پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی تھری سپریم کورٹ پیج فائیب سکتی سیون وہ پڑھنی چاہیے یا ولی خان کا فیصلہ پڑھنا چاہیے جو کہ انیس سو چوتر کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر اخبار میں خبر چھپے اس قسم کی اور اس کا رد عمل اس کی تردید نہ کی جائے یا انٹرویو جس طرح نسار علی نے دیا ہے وہ چھپے اور اس کی تردید نہ ہو تو وہ اس کو تسلیم سمجھا جاتا ہے تسلیم اور ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے کورٹ میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور نیا نواز شریف کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے اچھا ایجردہ صاحب پھر بھی ایڈ ڈی اینڈ آف دی ڈی ایڈ آف دی ڈی ایک سکت زمیر صاحب ایک سکت زمیر صاحب ایڈ آف دی ڈی 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 یا بہرحال ایک ایڈ دکھانی پڑے گی ایک ڈاکیمنٹ ایڈ آف دکھانا پڑے گا کہ یہ اونرشپ جو ہے یہ نواز شریف اور کے بیٹوں کی تھی دوہزار چیزے پہلے کامران صاحب ان کی دلیل معلوم ہے کیا ہے ان کی دلیل معلوم ہے کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں چوری تو ہم نے کی ہے تم ثابت نہیں کر سکتے چوری تو ہم نے کی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں بس آپ ثابت نہیں کر سکتے اور یہ مذاق بڑھاتے ہیں تو آپ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں آپ نے ایک انٹیویو پڑھا بے تم تنسوم نوازکار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ ان کا ہو گیا اتنے پیپرز لے رہاتے ہیں اتنے پیپرز وزیراعظم کے ایچلی آئیم شک کہ اتضاد ایسل صاحب نے ابھی تک کتنی لیسرچ نہیں کی کہ لیگل چیز لیگل ہیں کترے ایکسپرٹ اور یہ نہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہزار ہاں ڈاکومنٹس لے رہے گئے ہیں ایک ڈاکومنٹس بے بھی لے رہا تھے ہیں ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی بات کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا ساتھ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے صرف گالیاں اور صرف انٹرپشن کرنے کا ان کا طریقہ ہے باردار ہے مجھے تو ایسی محول لیکن ایچلی صاحب یہ ہم سمجھے نہ کہ جب یہ بہرحال اگر یہ میٹر لیگلی ہوگا تو یہی ہوگا کہ یہ جتنے الزامات ہیں اس کے لیے ایک جو کہ ظاہر ہے کہ ہم جس وجہ سے بھی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ ہمیں دکھا دیں جس سے یہ لگے کہ یہ دو ہزار چھے سے پہلے نواز شریف صاحب کی ملکیت تھی ان فلیٹس کی یا ان کے بیٹوں کی ملکیت تھی اب جاہی جس وجہ سے بھی یہ کہہ رہے ہوں لیکن کوٹ میں تو پھر جا کے وہ ڈاکومنٹ پروڈیس ہونا پڑے گا وہ ہو جائیں گے وہ بھی ہو جائیں گے ٹی او آر آپ اپوزیشن کے ٹی او آر مانے تو صحیح سب کچھ ثابت ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کمیشن بنائے تو صحیح ابھی تو ادھر سے جواب نہیں آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب اس وقت تک میرا خیال ہے میرا خیال ہے کمیشن نہیں بنائیں گے جب تک اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ہم آنگی نہ ہو جائے ٹی او آر تو وہ تو ہوگی نہیں نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی ان کو یہ اب خوار ہوں گے ہمارے جس طرح سات سوال بلکل ہمارے ٹی او آر بلکل درست اور صحیح ٹی او آر ہیں اور گورنمنٹ میں الزام علیہ میں اپنے لیے اپنے ٹرائل کے لیے اپنے ٹی او آر جو بنائے ہیں لیکن ایتحہ صاحب آپ کے ٹی او آر سر آنکھوں پہ لیکن زبیر صاحب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب آپ کے ٹی او آر کو کیوں مان لیں گے نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہو جائے گا کہ کچھ ڈال میں کالا ہے کچھ تو ہے جس کی فردہ داری ہے وہ تو لوگوں پہ آیاں ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایتحہ صاحب زبیر صاحب آخری چند جملے آپ انایت فرمان دیجئے تاکہ ہم مفتقوں کے اختتام پہلی بات تو یہ بہت بہت شکریہ ایک چیز بلکل صاف ہوگی پہلی دفعہ یہ اتزاز احسن صاحب ایک کھلی ان کو ایک میدان ملا تھا پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ہر جگہ جا کے بات کرتے تھے الزامات لگاتے تھے ایک سمپل سی بات ہم نے آج پوچھی اور ہم نے بھی سات سوال کی ہیں پہلے جھوٹ جو میں جھوٹ کہوں گا اور ڈیلیبریٹلی جھوٹ ہے کہ جی پنامہ کے پیپرز میں پرائیم منسٹر کے بچوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اربعہ روپے کی کرپشن کی ہے کہیں نہیں لکھا یہ بھی دوسری بات کہ پرائیم منسٹر کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہے بلکہ پنامہ آئی سی آئی جے نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم نے وزیر آزم کا نام صرف ان کے بچوں کے ریفرنس نے ڈالا تھا اور اس کی بھی انہوں نے تروید کر دی ہے ایسیٹس کے حوالے سے ایسیٹس پوری قوم کے سامنے ہیں ان کی انکم ان کے سورسز ان کے انکم ٹیکس تمام قوم کے سامنے ہیں تو یہ کونسی چیز کا سوال جا کے لے لیں اور جا کے ریکویسٹ کر دیں اگر نہیں مل رہا تو ہم ہیلپ کر دیں گے بہت بہت شکریہ زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کی بات بھی ہو گئی اعتزاز صاحب کی بات بھی ہو گئی ہمارے ساتھ تھے جناب اعتزاز جناب محمد زبیر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کمرشل بریک اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آج کی ایک اور اہم خبر کہ جواب نہیں آرہا اصل بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا بنے اس کے لیے پہلے تو جوڈیشل کمیشن بنے گا تو بات چلیں گے لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے جواب نہیں آرہا تین ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کیا پلان بھی ہے حضب اختلاف کا پیپلز پارٹی کی آپ نے سن لی اعتزاز صاحب کی پاکستان تحریک انصاف پیپلز کے معاملے پہ حکومت اور اپوزیشن کا بھرپور موقف آپ نے دیکھا بھرپور بحث تھی اعتزاز حسن اور محمد زبیر کے درمیان اس کا لمبے لباب یہ نکلا کہ اس وقت تک کوئی کمیشن بن نہیں سکتا جب تک حکومت اور حضب اختلاف ایک ٹی او آر پہ یعنی کہ اس کے پیمانوں پر اگری کر سکے کہ اس کمیشن میں کرنا کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ہوتا نظر نہیں آرہا دوسری جانے بے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کمیشن بنانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھنا تھا خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تین ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا جواب نہیں آرہا کمیشن نہیں اگر کمیشن نہیں بنتا تو کیا ہوگا اور سپریم کورٹ کو پابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کمیشن ضرور بنائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی الیکشن کی بے ذاپتگیوں کے حوالے سے جو کمیشن بنا تھا اس کی جو رپورٹ آئی تھی اسے پی ٹی آئی نے تسلیم استنداز سے نہیں کیا تھا اس لیے کوئی تجربہ اچھا نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس موری صورت حال میں آپوزیشن کے پاس پلین بی کیا ہے پیپلز پارٹی کے تزاز احسن کا آپ نے نقطہ نظر بھرپور طریقے سے وفق سے کب سنا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب شاہ محمود پریشی بہت بہت شکریہ شاہد پریش صاحب آپ نے شاید گفتگو سنی ہو لیکن نہیں بھی سنی ہو تو یہ بتائیے گا کہ اب تین ہفتے سے زائد ہو گیا ہے سپریم کورٹ کی بظاہر بظاہر بادی و نظر میں دلچسپی نہیں لگ رہی کہ وہ اس معاف کی جائے گا گند میں سیاسی گند میں آئیں اور وہ اسی لئے وزیراعظم کے خط کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے کیا اگر یہ نہیں منتا ہے تو آپ کے پاس کیا عشقہ جواب ہے آپ پھر کیا کریں گے دیکھئے ہم تو ابھی منتظر ہیں کہ ان کا جواب کیا آتھا ہے ہم نے حکومت کو ایک خط دکھا ہے اپوزیشن نے جس میں ہم ابھی تک جواب کے منتظر ہیں ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ ہم نے بیٹھ کر اتفاق کے رائے سے ٹیو آرز ملتب کیے ہیں آپ کو ہمارے ٹیو آرز میں اگر کوئی خرابی دکھائی دیتی ہے آئیے مل بیٹھتے ہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں حکومت نے خود اپنی وزراء کی ٹیم بھیجی اور جنہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جواب مصبت تھا ہم نے کہا آئیے بیٹھئے راستہ نکالتے ہیں تو اب دیکھیں حکومت کی شنید ہے کہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کی کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب کی سرپراہی میں ایک ٹیم بنائیں گے جب حکومت نے ہم سے رابطہ کیا اور ایک ٹیم تشکیل دے دی آپوزشن مشاورت کر کے اپنی ٹیم تشکیل دے گی اور ہم میز پر بیٹھ کر نیک نیتی سے کوشش کریں گے ایک مشترکہ ٹی او آر بن جائے جو دونوں سائلز کے لیے قابل قبول ہو لیکن پریش صاحب اسی دوران ابھی نہ ٹی او آر بنا نہ ٹی او آر بنا نہ جیوڈیشل کمیشن خان صاحب نے کل بڑی اہم بات کی اور اچانک بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نیب سے اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے پنامہ لیکس کے اچانک نیب کہاں سے آگئی ابھی تو جیوڈیشل کمیشن ٹی او آر پہ آپوزیشن کا ایک نقطہ نظر موجود ہے دیکھئے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک ادارہ ہے جو بنایا گیا ہے جس کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کرپشن کو چیک کرنا اور وہ اسے اپنی ذمہ داری لیبانی چاہیے اب یہ جو پینامہ پیپرز میں انکشافات ہوئے ہیں ان میں صرف وزیر آزم ان کا خاندان تو نہیں ہے ان میں تو اور بھی بہت سے نام ہے نا پہلی قسم میں دو سو کے لگ پھر نام آئے دوسری قسم میں دو سو انسٹھ مزید نام آگئے تو یہ اتنی بڑی جو طویل فہرست ہے اس کے بارے میں سب اور سب سیاسی لوگ بھی نہیں ہیں سب مطلب ایکسجیکٹیو پوزیشنز میں بھی نہیں ہیں تو نیب کیا کر رہا ہے نیب کی ذمہ داری ہے نیب کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے افسوسناک رہی ہے اور خان صاحب ان سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی اخلاقی آپ کی قانونی اور آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حرکت میں آئیں اور دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشید لنبیل عباب یہ ہے شاہ محمود قریشید صاحب کی بات کا کہ حکومت ہم سے مذاکرات کرے ٹی او آر کے سلسلے میں حکومت اور اس پر اطلاع بیٹھ کے بات چیت کرے حکومت اپنی ٹیم مقرر کرے اور اس کے بعد بات چیت کے بعد اس مسئلے کے حل کے حوالے سے آگے پیش تفت ہوگی لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بارہ مئی جب آتی ہے تو یہ ضرور یاد آتا ہے بارہ مئی سن دو ہزار سات جب کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس وقت کے چیز جس سے زفتہ کار و اممت چودری کو یہاں آنا تھا الزام لگا تھا متحدہ قومی مومنٹ پہ مگر وہ متحدہ قومی مومنٹ سن دو ہزار سات کی وہ متحدہ قومی مومنٹ تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی حلیف سمجھی جاتی تھی یہ وہ زمانہ تھا اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر گراتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی عوام نے اپنی طاقت دکھائی عوام کی طاقت تو کوئی نہیں روک سکتا اس کے سامنے کوئی حقاوت نہیں پیدا کر سکتا میں آج سب کناصر ایسے ناناصر جو یہ خلق اشار مکھا رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس عوام اپن طاقت کے شامنے متاؤ کچھ لے جاؤ گے کچھ لے جاؤ گے یہ دن ہے بھارہ مئی دو ہزار سات کراچی کے بہت سارے دن ایسے ہیں جو سیاہ ترین دنوں میں ہے لیکن یہ بہرالی ایک بہت سیاہ دن تھا جب شہر میں فائرنگ ہنناموں اور ان تمام چیزوں میں اڑتالیس افراد جاباک ہو گئے تھے سیکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے کون کی ہولی کھیلی گئی تھی اور یہ وہی دن تھا جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کراچی میسین ہائی کورٹ پہ کسی تقریب میں شرکت کیلئے آ رہے تھے لیکن کوشش یہ تھی کہ ان کو روکا جائے اس کے لیے مختلف ریلیا نکالی جاری تھی پیپلز پارٹی حضب اختلاف کی دوسری جماعتیں ایک جناب اختخار و مچودری کو لینا چاہتی تھی ان کو ویلکم کرنا چاہتی تھی سیاسی تصادم ہوا تھا الزام لگا تھا ایک جانب سے متعدہ قومی مومنٹ پر متعدہ قومی مومنٹ کہتی ہے کہ نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کی تھی لیکن بہرحال ایک بڑی خون کی ہولی کھیلی گئی تھی یہ وہ زمانہ تھا جہاں متعدہ قومی مومنٹ وہ متعدہ قومی مومنٹ نہیں تھی جو آج تھی اس وقت وہ اس وقتی فوجی حکومت اور اس وقت کے چیف پارگستان جنرل پرویز مشرف کی حلیف سمجھی جاتی تھی فوجی حکومت کی حلیف سمجھی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ اور متعدہ قومی مومنٹ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور شاید کراچی میں جو واقع ہوا بارہ مئی کو یہ اس سطح کا فیصلہ تھا جو کراچی میں نہیں ہوا تھا لیکن کراچی میں اس پر عمل درابط ہوا اور اب مگر وہ زمانہ اور آج کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے نہ وہ متعدہ قومی مومنٹ ہے نہ وہ جنرل پرویز مشرف ہے نہ ہی وہ کراچی کی صورتحال ہے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متعدہ قومی مومنٹ کے وہ تعلقات ہیں اور نہ ہی جسٹس افتقار محمد چودری ہیں ان کی آمد پر اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی اس وقت کے وہ ہیرو تھے وگر آج کی قیفیت بالکل مختلف ہے جیسے کہ جنرل پرویز مشرف کی بھی مختلف ہے اور ایمکی ایم کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے بھی مختلف ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرویگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ لاسے